وَيَسَنُونَ كَانِ الْيَتَامَا اور یہ آپ سے پوچھ رہے یتیموں کے بارے میں قُلْ اصلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ عینبین سے کہہ دیجئے ان کے لئے ان کی مصلحت کو پیشتے نظر رکھنا یہ ہے کہ جو بہتر ہے دیکھی ہے بھلائی ہے اصل میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تھی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِيهِ اَحْسَنُ مالِ يتیم کے قریب تک نہ بھٹکو یعنی گڑمٹ کر لوگے اپنے اموال میں اس میں سے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی مال تمہارے پیٹ میں چلا جائے ہانڈی مشترک ہے اب اس میں ظاہر بات ہے یتیم نے بھی کھانا ہے تم نے بھی کھانا ہے اچھے اچھے بوٹیاں تم نے کھا لی ہے اور یتیم کے لئے خرچہ تو پورا ڈال دیا لیکن یہ ہے کہ اس کے لئے بچارے کے لئے شجریں چھوڑ دی تو یہ چیز روکنے کے لئے کہا گیا تھا مکی صورتوں میں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتیمِ إِلَّا بِالَّتِي احْسَنُ اب صحابہ کے لئے تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ اس چارہ ذرا سا ہو گیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا انہوں نے ہڑیاں علیدہ کر دی تاکہ ان کا خرچہ بلکل علیدہ رہے اب اس میں تکلیف ہو رہی تھی ایک گھر کے اندر ہی ایک یتیم ہے اس کا خرچہ اس کے مال میں سے نکالا جا رہا ہے فرمایا کہ یہ مقصد نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ تم ان کے مال ہڑپ نہ کر جاؤ قُلْ اصلاحُن لَهُمْ خیر قُلْ اصلاحُن لَهُمْ خیر ان کے لئے اصلاح کرنا بھلائی کا ہے وَإِن تُخَالِتُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اگر تم اپنے ساتھ ان کو ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی مسلح کو بھی وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی گربڑ کر رہا ہے یہ ہنیہ علیہ کر کے بھی گربڑ کر سکتا ہے اور یہ وہ شخص ہے جو ہنیہ مشترک کر کے بھی حق پر رہ سکتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی میں ڈالے ہی رکھتا تو پر مشقت جو ہے یہ کیے رکھتا اِنَّ اللَّهُ عَزِيدُ الْحَكِيمُ یقیناً اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے ایک طرف وہ سختی بھی کرتا ہے زبردست ہے لیکن وہ اس کے ہر حکم کے اندر حکمت بھی ہے اور جہاں حکمت نرمی کی متقاضی ہوتی ہے وہاں وہ رعایت بھی دیتا ہے